السلام علیکم سٹوڈنٹ اسیس محمد سلیمان یور اپٹیٹیوڈ ٹیچر تو سٹوڈنٹس آپ کے انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے اور رات کے دو بجے فائنل میرٹ لسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اور بچوں کو جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اور میرٹ اس بار دوبارہ سے ہائی گیا ہے لیکن اس کمپیر ٹو لاسٹ یار میرٹ تھوڑا سا پھر بھی ڈاؤن تھا ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ آگے کا پروسس کیا ہوگا کہ آپ لوگ اپنا ریزیٹ جو ہے کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کراچیجی انیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوئے ہیں کہ بھی تیس بیس دیپارٹمنٹ کی داخلہ فیرس جو ہے اپلوڈ کر دی گئی ہے آپ لوگ اپنے پورٹل پہ جو ہے بھائی لاغ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن کس دیپارٹمنٹ کے اندر ہوا ہے ٹھیک ہے اب آگے فیس جمع کروانی کے اگر کیا پروسس ہوگا وہ جو ہے دو جنوری کو کراچیجی انیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیل اس کی منشن کر دی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے موف کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کے کوئی چیز دکھاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بچے نے رہا کوئی میسے چھوڑیا تھا دو بجے کے ٹائم پہ بہت سے بچے سو بھی جاتے ہیں زہر سی بات ہے اتنا لیٹ جو ہے ریزلٹ آ رہا ہے کوئی ایک کوئی طریقہ کار نہیں ایک چیز کا تو یہاں پہ ما شاء اللہ سے اس بچے کا جو ہے بھائی ایڈمیشن ہو چکا ہے اس پیشل ایڈوکیشن کے اندر جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی کچھ ڈیپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں دن کی کلوزنگ ٹیسٹ سکور جو ہے کم بھی ہوتا ہے اب دیکھیں اس بچے کو 42 سکور تھا اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں میریموم سکور 40-40 بھی ڈزر آیا ہے کہ ہمیں 40 ہے یہاں بھی 40 ہے یہاں بھی 40 ہے اور یہاں پہ بھی 40 ہے ٹھیک ہے تو ما شاء اللہ سے اس بچے کا جو ہے بھائی ایڈمیشن ہو چکا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کا بھی ایڈمیشن ہوا ہوگا تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیں کہ آپ لوگ کس ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ہیں سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ کار تو یہ کہ آپ اپنے پورٹل پہ جا کے دیکھ لیں دوسرا طریقہ کار کہ یہاں پہ آپ کے پاس فارم نمبر موجود ہے 608676 ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کر کے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ کچھ اسٹرکشن پڑھ لیتے ہیں جن بچوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوں جبھی اپنے ایڈمیشن سے خوش نہیں ہوں گے تو اس کے لیے یہاں پہ کیا لکھا ہے کلیو فارم کے بارے میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی جاتا ہوں کیا لکھا ہے لکھاؤ دک ایڈی ڈیٹس who are not satisfied with the announce list سو آپ کلیو فارم سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کی ڈیٹ کیا ہے 22 سے 23 ریسیمبر تک ہے کلیو فارم کس سلوت میں کروا سکتے ہو تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک پروپر ویڈیو بنا دوں گا اگر جن بچوں کلیو فارم کی نیڈ ہے تو آپ مجھے کمنٹیں بتا دینا میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا کلیو فارم کس طرح فیل کرتے ہیں کیا کیا پروسس اس کا کرنا بڑتا ہے آپ کو جو بھی کلیو فارم فیل کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اس فیل کا نام جو ہے اپنے 5 choices کے اندر mention کیا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے جو ابھی میں آپ closing percentage دکھاؤں گا اس کے مطابق بھی آپ کی percentage ہونی بھی چاہیے سمجھ میں آتا ہے test score minimum بھی اتنا ہونا چاہیے اب دیکھو بھئی اب یہاں پہ موف کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ list دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ doctor of pharmacy کی list یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ بھئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ آپ پہ پاس تمام بچوں کے roll number کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے form number ہے یہاں پہ نمبر لکھے ہیں اور ساتھ میں لکھا ہے کہ آپ پہ کس department کے اندر admission ہوا ہے اس کو میں نے یہاں داؤنلوڈ کر لیتے ہیں بھائی میں داؤنلوڈ کر لیا اس کو اس کے ڈاؤنلوڈ بہت تھوڑا سا merit ہی ہو گیا بچوں کی admission ہوئے بھی ہوگے اور کچھ رہے بھی کہے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا show رہے ہیں 83.45 اور 85 پہ closing ہوئی ہے داؤکٹر of pharmacy کے اندر میں ہمارے پاس 88 اور 83.91 تک لیا ہے اگر آپ لوگ کو یہ list وغیرہ سب کچھ چاہیے تو آپ کا university website پہ جائیں خود اس کو download کریں اور اس کو آرام سے بیٹھ کے دیں کہ اس میں closing ہوئی ہے کس department کی کیا ہوئی ہے اس کا میری لیسٹ 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 میں آپن کر لیتا ہوں اس کو جو میں مائکرو سکوف ایش پہ آپن کرتا ہوں جا کے آپ لوگ بلیں گا بڑی لیسٹ کیسے اپنا رول نمبر ڈھوڑے تو بھائی کوئی مسئلی بات نہیں آپ یہاں پہ سرچ کا option ہوتا ہے یہ آپ سرچ کے option میں گئے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر ٹائم کرنا ہے اب رول نمبر میں یہاں پہ لیتا ہوں 608 676 بھی کوئی سیمپ پہ لے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 608 676 ٹھیک ہے بھائی اب یہ آپ کو ریزلٹ دکھا دیا کہ آپ کا یہاں مجھن ہوا ہے اور آپ کا لس میں بھی نام آ گیا اور آپ کے پوٹل کے اوپر بھی آپ کا نام آ گیا تو بھائی اب آگے پروسیس کیا ہوگا یہ بتا جیزائر سی بات ہے آپ لوگ پوٹل پوٹل بھی بلکہ سیمپل لکھا بھی آ رہا ہے تو بھائی اور اس کے لئے یہاں پہ تمام پروسیس لکھا ہے داخلے کے حوالے سے یہ میں آپ کو ایک پروپر ویڈیو کے اندر سمجھا گا کہ آپ نے آگے کا پروسیس کیا کیا چیزیں آپ ضرورت پڑھیں گی تو وہ تمام پوائنٹ میں آپ کو ڈیٹیل نے بتاؤں گا ہوپلی آپ کو بہت جو ہے اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا کمنٹ میں لازم بتائیں کہ آپ تک کس دیپارمنٹ میں ایڈمیشن ہوا ہے تک آپ HEL� و ڈی problematic knowledg ڈیو seven ڈیو ٹ ڈیو